ہمارے پاس تو بارے میں امام کی شفت یہ ہے شیخ توسری علیہ الرحمن نے فرمایا معصوم نے فرمایا دنیا کا بتاؤ ہم اس امام مہدی کو مانتے ہیں کہ جس کی دعوت کیسی ہے محمد جیسی عصمت کیسی ہے فاطمہ جیسی علم کیسا ہے علی جیسا شجاعت کیسی ہے حسین جیسی علم کیسا ہے حسن جیسا آثار کیسے ہے باکر جیسے عبادت کیسی ہے سجاد جیسی اس کے معاصر کیسے ہے جعفر سادق قدر قیزم الغیز کیسا ہے موسی قاظم کی طرح رضاوں کا مالک کیسے جیسے علی رضا نقابت کیسی جیسے نقی تقوی کیسا جیسے تقی حابت کیسی جیسے عسکری کی غیبت کیسی جیسی اللہ کی خوضہ ہے خوضہ ہے خوضہ ہے غائب ایسے ہے جیسے اللہ آنکھیں کرو یاد ہو بہو شکل مصطفیٰ کی طرح جس کے امام ہے وہ بولے جب یہ سوچ رہا ہے جب یہ یقین ہے پھر بولے ہو بہو ہو بہو شکل مصطفیٰ کی طرح جو جاگ رہے ہو چوتھا مشرا شرف انہی کے لئے ہو بہو شکل مصطفیٰ کی طرح اور شجاعت میں مرتضیٰ کی طرح ادھر والوں کبھی اگر ایمان ہو بہو شکل مصطفیٰ کی طرح اے میرے پارے میں آقا ہو بہو شکل مصطفیٰ کی طرح اور شجاعت میں مرتضیٰ کی طرح ہو نہ جائے نشہریوں کو خبر تم تو غائب بھی ہو خدا کی طرح آمد آمد یہ لئے ٹیک لاکھ بیٹھو دانے علی امام ہائے عریب الیکشن کرو الیکشن کر کے امام مہدی بناو دنیا کو مشورہ پھر اسے محمد کے تاخلے میں بٹھاؤ پھر دین کا غلبہ اس کے ذریعے سے کرو اور دین کو کائنات میں خالب کرو آپ چھوٹ کر گئے ہو جس دشمن علی کو یہ مشورہ دوگے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا ایسا مجھ سے نہیں بندہ ایسا الیکشن سے نہیں بندہ جب وہ کہیں نہیں بندہ پھر اسے کو اپنے امام سے فیصلہ کر جس محمد کا باروہ جانشین الیکشن سے نہ بن سکتا ہو اس کا پہلا جانشین الیکشن سے کس طرح سے بن سکتا ہے یہ جو عشدہے بن کر عبادت گاہوں میں زہر بھینک رہے ہیں میں ان سے کہتا ہوں تم عشدہے ہو تو وہ فرزاند حیدر وہ دن دور نہیں جب تمہارے کلے چیرنے کے لیے آ جائے گا علی کی زلفقار لے ہم لا بارش نہیں ہیں کہ گھبرائیں روایات کے فکریں ہیں مشکل پریشان کر رہی ہو رسول کو بلاؤ مشکل سر پہ آ جائے علی کو بلائے شری گردن پہ آ جائے اپنے بارویں امام کو آواز دو اس غریب کو آواز دو جسے خنجر کے نیچے حسین پکارتا مجھے ابل فضل عباس کی علم کی قسم روایتوں میں ہیں اللہ لعنت کرے شمر ملون شرم کر کے اس پہ لعنت نہ پھیجی کرو سارے ملکے کو اللہ لعنت کرے شمر ملون اس کمینے نے فرزاند رسول کی پاک ظلفوں میں ہاتھ دل اور کٹی ہوئی گردن فرزاند بطول کی لے کر چلا یہ ملون کہتا ہے میں نے دیکھا دعا خسین کے ہون ٹھل رہے خسین ابن علی کے ہون ٹھل رہے یہ کہتا ہے میں نے سمزہ مظلوم بد دعا کر جب میں نے اس کی ہونٹوں کے قریب کان لگائے تو دو ہستیوں کو یاد کر رہا یہ ملون کمینہ شمر کہتا ہے ایک کو تمہیں جانتا دو اور دوسرے کو میں نہیں جانتا تم دونوں کو جانتے ہو یہ ظالم کہتا ہے ایک تو خوش کھونٹوں سے کہتا تھا اب آس اور دوسرا رو رو کے کسی مہدی کو یاد کرتا دو اور آواز دیکھے کہتا تھا آہ مہدی دیکھ میری انگلی کھاٹ کے لے آہ مہدی دیکھ میری سکینہ تمہات سے کھا رہے عجر و کمالاللہ تبرکن سے دعا حاصل کرنے کے لئے ایک فکرہ مسائب کارز کرتا ہوں دعا کیا کرو اللہ تمہیں کربلا دکھو کہو آمین اس لئے میرا چھتا امام فرماتا ہے اللہ جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے غور سے شنو اللہ جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں قبر حسین کی زیارت کا شوق ڈال دیتا جس کے دل میں غریب کی قبر کی زیارت کا شوق نہیں ہے وہ اللہ کا دوست نہیں یہ شوق بندہ پیدا نہیں کرتا یہ شوق اللہ ڈالتا اور اس شوق کی کوئی قیمت نہیں ہر شوق کی قیمت ہے اس شوق کی کوئی قیمت نہیں ہے لوگ اولاد دے کر گئے جیسے میں نے کل کہا تھا ازاداری کو کوئی خطر نہیں ازاداری کا محافظ خود اللہ پانی کس چیز میں مشق میں کہاں سے اب پانی پاکستان لے کر آئے گا جیسے ہم شیشیوں والا لے کر آئے لیکن مجھے علی خیزت کی قسم وہ مشق پاکستان نہیں آئی پھر چوپی پہ رہو اور مجھ سے پوچھو بھی شئی وہ مشق گئی کہ ہوں کی بلا جب ہم شام پہنچے اور بی بی سکینہ کا روزہ آیا یہ مومن مشق کو اٹھا کے لے آیا بی بی کے روزے پر مشق کے تشمے کھولے تحدیز میں پانی چھینک کے کہتے جاگ سکینہ اب پاس نے پانی بھیجا ہے میں پاس کے غلام تیرے چچا پاس کی قبر سے تیرے لیے پانی پھر گئی علی لعنت اللہ علی قوم سال پانی